السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ سب بلکل ٹھیک ہوں گی تو یہاں پر بھی ٹائم ہے رات کا اور رات کے ٹائم بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ چھتھنڈا تھنڈا سا جو دودھ سوڈا ہے وہ پیا جائیں مجھے پرسنلی دودھ سوڈا بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے میرا دل کرتا ہے دیلی رات کو جو ہوں میں دودھ سوڈا پی لوں کیونکہ دودھ ایسے پلین مطلب پینا جو ہے مجھے بہت برا تو نہیں کہہ سکتے لیکن کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے خیر دودھ سوڈا یہاں پر آج لیٹ نائٹ اس لیے پی رہے ہیں کیونکہ صوبہ ہے ہزبن کے چھوٹی اور اس لیے یہاں پر جب ہزبن کے چھوٹی ہوتی ہے تو پھر ہم رات میں لیٹ نائٹ کھاتے پیتے یوں نو رہتے ہیں جو میرے ریگرلر ولوگ سیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا اور اس کے بعد جیسے ہی میں صوبہ ابھی سو کے اٹھیں ہوں اور آٹھ بجے میری ہزبن نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ ابھی بارہ بجے تک نکل رہے ہیں نیو یورک کے لیے تو میں نے کہا آپ نے مجھے ایک دن پہلے بتانا تھا اور میں ریڈی ہوتی ہے سب بیکس وغیرہ جہوں وہ ریڈی کر لیتی تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی کر لیں اور جلدی سے بس سیار ہو جائیں پیکنگ وغیرہ اپنی جو بھی کرنی ہے ساتھ لینے والی وہ لے لیں تو یہاں پر میں کری تھی پیکنگ جس میں ایک رائن کا درائی ملک پاوڈر کا پیکٹ لیا ہے مطلب وہ ریگولر پاوڈر ملک تو نہیں پیتا لیکن اگر یہ کہ ختم ہو جائے تو ایکسٹرا آپ کے پاس ایک پیکٹ ضرور ہونا چاہیے کچھ میں نے میڈیسنز لیں ہیں ایک میں نے لوشن لیا ہے ایک میں نے اس کا فیس بوش لے لیا ہے چھوٹا پرفیوم لے لیا ہے اور ساتھ میں ہے جس سینیٹائزر تو یہاں پر میں اپنا بیگ بھی جو ہوں وہ شفٹ کر رہی ہوں بڑے والے بیک میں ڈال رہی ہوں چیزیں کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سے زیادہ ہو جائیں گی اور ہمیں سارا دن آج کا جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ باہر یہ گزرنے والا ہے اور ہمیں واپسی پر جو ہے وہ رات ہو جائے گی اس لئے یہاں پر سب سے پہلے میں نے پیکنگ دن کی سیکنڈ کام کیا کہ جو میں نے جلدی سے یہاں پر جو بریکفسٹ ہے وہ ریڈی کیا اور ابھی میں نے خود بھی شاور لینا تھا رہا ان کو شاور کروانا تھا اور اس کے بعد ابھی میں نے اپنے کپڑے نکال لیں تھی چیزیں نکال لیں تھی مطلب بہت سارے کام ہیں اور میری حزبہ نے مجھے ٹائم دیا ہے کہ ہمیں ساڑھے گیارہ بجے جو ہے وہ گھر سے نکل جانا ہے تو بجے جلدی جلدی جہوں میں یہ سارے کام کر رہی ہوں رات میں یہ ٹکیاں بھی میں نے بنائی تھی اور ابھی ہم لوگ اس کو بریکفسٹ میں انجوئے کریں گے اور تھوڑی سی یہ بھی ساتھ لے جاؤں گی اس سفر میں جو ہے کھاتے پیتے مزا آتا ہے تو خیر جی میں نے جو ڈریس ڈی سائٹ کی ہے میں نے یہ والی ڈریس ڈی سائٹ کی ہے کہ یہ والی پہن دیتے ہیں اور یہ وہی ڈریس ہے جو میں نے ابھی آپ کو اپنے لاسٹ بلوگ میں دکھائی تھی کہ میں نے یہ نیو بائی کی ہے اگر آپ نے وہ بلوگ نہیں دیکھا ہے تو آپ وہ بلوگ جو ہے ضرور دیکھ لیں اور اس کے بعد یہاں پر آئین کے لیے یہ ڈریس نکالی ہے کچھ جیولری نکالی ہے ہمارا زیادت اور ٹرابل ہے تو خیر جی سب چیزیں میں نے نکال لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے میری عادت کا میں سب کچھ نکال کے سامنے رکھ لیتی ہوں اور جب بالکل ریڈی ہو جاتی ہوں پھر میں پہن کے دیکھتی ہوں کہ یہ زیادہ بیس لگ رہا ہے یا جونسی بھی آپشن زیادہ اچھی لگتی ہے پھر میں وہ والی جو ہوں وہ پہن لیتی ہوں خیر اس ڈریس کو میرا اچھے سے کیاڈی کرنے کا بھی دل تھا کیونکہ یہ میری عزبن کو بہت زیادہ اچھی لگی تھی اور اس لئے تھوڑی سی اچھی سی ریڈی شری ہو کے میں نے یہ ڈریس پہنی تھی اور سیکنڈ یہ ساتھ اس کے میں نے پہنے تھے سنیکرز ویسے مجھے پرسنل اس کے ساتھ لانگ ہی پہننے کا دل تھا لیکن کمکیبل تھا کیونکہ ہم لوگوں کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا ہمیں واک کرنی پڑے گی یا کتنا جو ہے وہ چلنا پڑے گا اس لئے میں نے اس کے ساتھ وہ سنیکرز یوز کر لیے تھے اور ساتھ ہمجھے اپنی تھوڑی سی جو لک ہے وہ کروں گے آپ کے ساتھ شیئر آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی یہ تھی کچھ چھوٹی سی تھوڑی سی میری لک اور اس کے ساتھ رائن کو بھی میں نے آج نیو ڈریس پہنائی تھی وہی والی جو میں نے آپ کو شاپنگ رائن کی شیئر کی تھی اس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو اس کی ایت شاپنگ شیئر کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ولوگ بھی ضرور دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر بہت پیارا سا بریج آ چکا تھا یہ آپ نے اکثر انگلیش موویز میں دیکھا ہوگا اور بہت زیادہ مزہ آیا راستے جو تھے بلکل ایسے تھے جیسے کہ ہم اسلام آباد مری جا رہے ہیں تو مجھے بلکل ایسا ہی فیل ہو رہا تھا جیسے ہم لوگ مری جا رہے ہیں بہت پیارا ویدر ہو گیا تھا اور یہ جو راستہ ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے بسیکلی یہ راستہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہم لوگ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں اس ٹرائم پر لیکن خیر ابھی ہم لوگ ائرپورٹ پہ تو نہیں جا رہے تھے اور نیو یورک کے بھی مطلب منہیٹن والی سائٹ پہ نہیں جا رہے تھے اچھلی نیو یورک بھی جانے کا ایک پرپس ہے اور بس ہم لوگ کچھ کام کے سلسلے میں جو ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں تو خیر جی راستے جو ہیں وہ بہت زیادہ پیاری ہیں یہ بریج رات کو اتنا بیارہ لکھتا ہے جب لائٹس وغیرہ ساری آن ہوتی ہیں اور مجھے اس وے پہ اس راستے میں ٹرائول کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لکھتا ہے راستے بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ پیاری ہیں لیکن یہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ رش ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو بھی مطلب کافی رش جو ہے وہ ملا تھا راستے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرافک تھی لیکن ایک کہ ہم لوگوں کے پاس کافی سارا ٹائم تھا تو ہم لوگ بہت احرام سے انجوائی کرتے بہت زیادہ جو ہے جو ہے وہ راستے کو گئی تھے موسیقی آج میں آپ کو USA کی امریکہ کی کچھ ایسی جگہیں دکھاؤں گی جو کہ آپ کو بلکل حیران بھی کر دیں گی اور پاکستان کی جو یاد ہے مجھے تو بہت زیادہ ان جگہوں کو دیکھ کر آئی اور یہاں پر اس طرح کے گھر میں نے فرس ٹائم دیکھے ہیں ویسے میری ہزبینڈ نیو یورک کافی زیادہ گھومے پی رہے ہیں مجھ سے پہلے کی بات ہے لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اگر تم نیو یورک کے کچھ علاقے دیکھو تو تمہیں لگے گا تم لیٹرالی پاکستان میں پی رہی ہو بہت زیادہ میس ہے ڈرٹ ہے گندگی ہے وہاں پر اور جگہ جگہ پانوں کی جو پیکیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے پھینکی ہوتی ہیں اور بہت سارا جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے مطلب بہت کچھ میسی ہوتا ہے خیر یہ گھر اتنے زیادہ یہ والے تو گندے نہیں تھے مطلب یہ گھر ویسے اچھے تھے لیکن ان کو دیکھ کے ایک دفعہ پاکستان کی جو یاد ہے وہ مجھے ضرور آئی اور کافی چھوٹے چھوٹے سے یہاں پر گھر تھے کوئی فرنٹ گارڈن نہیں کچھ بھی نہیں اور پارکنگ کے بھی یہاں پر کوئی ایسے خاص ایریاز نہیں تھے اور یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ پاکستانی کمیونیٹی رہتی ہے لیکن کافی چھوٹے چھوٹے گھر تھے جو کہ یو ایسے میں جن جگہوں پر موسٹلی ہم لوگ جاتے آتے ہیں یا رہتے ہیں وہاں پر دیکھنے میں نہیں ملتے اس کے علاوہ یہ جو مارکٹ تھی یہ تو لٹرلی پاکستانی لگ رہی تھی اور مطلب یہاں پر تھوڑا میس بھی تھا گندگی تھی جیسے کہ اکثر پاکستان کی کچھ لوکل شاپ سیکھیں تو اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا میس تھا تھوڑی گندی سی وہ مطلب لگ رہی ہوتی ہیں اور ویسے الحمدلہ ہمیں اپنا گندہ پاکستان میں بہت زیادہ پسند ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان بہت برے مطلب کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں ایکچھلی ہوتا پتے کہ جب یو ایسے یا امریکہ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو بہت اچھی اور زیادہ تر نیو یورک کی جو بلڈنگز ہیں وہ ہی ذہن میں آتی ہیں لیکن اگر آپ نیو یورک بھی پورا ایکسپلور کریں تو وہ سارا ہی اتنا پریٹی نہیں ہے جتنا کہ اس کے کچھ خاص سپیسیفک ایڈیاز ہیں اور اگر آپ اندرونے نیو یورک جائیں تو وہاں پر آپ کو بہت سارا کچھ جو ہے وہ میسی بھی ہے گندگی بھی ہے اور کافی حد تک جیسے کہ ہمارے پاکستان کا انڈیا کاما ہول ہے تقریباً ویسا سا جو ہے وہاں پر بہت سارے علاقے تو خیل جی میرا مقصد یہاں پر صرف آپ لوگوں کو ایکسپلور کروانا ہے اور میں صرف آپ کو مطلب کمپیرزن کر کے بتا رہی ہوں کہ کافی حد تک جو ہے یہ پاکستان جیسا لگ رہا تھا لیکن پھر بھی بے شک ہمارے ملک میں جو بھی ہے ہمارا بھی ملک مطلب سارا ہے سب میسی یا گندہ نہیں کچھ سپیسیفک ایڈیاز ہیں یہاں پر بھی ہیں ہر دنیا کے ہر ملک میں جو ہے وہ ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ سپیسیفک ایڈیاز ہیں جنہیں دیکھیں میں بہت زیادہ حیران ہوئی کیونکہ میں خود یہاں پر اس طرح کی مارکیٹس میں اس طرح کے ایڈیا میں جو ہوں فرس ٹائم آئی ہوں کہ یہ مین نیو یورک نہیں ہے نیو یورک کے علاوہ اس کا کوئی اور نام ہے مجھے بھی اس ٹائم زہن میں نہیں ہے تو ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ پاکستانی جو کھانے ہیں ہم لوگ یہاں سے وہ کھانے کے لیے آئے تھے اور یہ دیکھیں انڈر د بریج جیسے کہ پاکستان میں یوشلی لوکل مارکیٹس ہوتی ہیں یہاں پر بھی تھیں اور اس کے علاوہ یہاں پر چیزوں کے پرائزز اتنے زیادہ لو تھے بہت زیادہ اور میرے اس بین کے ایک بہت زیادہ جو بری بات لگتی ہے وہ کبھی بھی مجھے سیل سے چیزیں نہیں لینے دیتے وہ کبھی بھی اس طرح کی لو پرائز چیزیں اگر لوں تو وہ بلکل بھی جو ہیں وہ نہیں لینے دیتے اور وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ پی میں نہیں کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ نے ضرور ایسے چیپ شاپس پہ جانا ہے ایون کہ وہ مجھے ڈالر سٹور ڈالر جرنل بلکل ان کو نفرت ہے کبھی اگر میں چلی جاتی ہوں تو میں ہی فورس کر کے زد کر کے کہ پلیز مجھے لے جائیں مجھے کچھ لینا ہے تو پھر وہ لے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ان سٹور میں نہیں لے کی جاؤں گا اس کے علاوہ کہیں اور جانا ہے تو چلی جاؤ تو ان کے منٹالیٹی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے تو خیر جی یہاں پر ہمیں کہیں پر بھی بیٹھ کے کھانے کا کوئی سسٹم نہیں ملا یہاں پر کچھ بھی علاو نہیں تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پیک کروا کے اور ساتھ جو ہے وہ لے جائیں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں جی پھر برگر کھا لیتے ہیں پاکستان آیا ہے تو شاید اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستانی برگر جیسا اور مجھے تو برگرز بہت زیادہ اچھے لگتے تو جی ہم نے یہاں پر لے لیا تھا مزیدار سا برگر اور واقعی اس کا ٹیسٹ کافی حدد جو تھا وہ پاکستانی برگرز سے ملتا جلتا تھا اور جی بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ مزید کی تیس والی جو بارش ہے وہ شارٹ ہو گئی تھی واپسی ٹائم پر اور ویتر بہت زیادہ اچھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہو اور آپ گھاڑی میں بیٹھ کر سکون سے لانگ رائپر ہوں اور ساتھ ساتھ میں جو ہیں وہ کچھ اچھا اور یمی سا کھا رہی ہو تو آج جی میری وہ جو وش ہے وہ بھی پوری ہو گئی اور آج سارا دنی جو موسم ہے وہ بہت زیادہ اچھا رہا لیکن ایک بری بات یہ ہوئی کہ بارش کی وجہ سے ہم لوگ اتر کے زیادہ جو ایکسپلور ہے وہ نہیں کر سکے اور بس جی ہم لوگوں نے تھوڑا بہت ایکسپلور کیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ دوبارہ سے آکے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے اور یہاں پڑی جو ہے ہم لوگوں نے کھانا کھایا تھا اور ساتھ میں کے لے لیا تھا چکن اور بیف مکس کر کے کچھ رائز تھے حلال ریسٹورانٹ سے ہم نے لیا تھا تو خیر جی یہاں پر ہے بہت زیادہ مزہ ہے اس کے علاوہ پھر جب ہم لوگ واپس جا رہے تھے تو تب بھی جو بارش تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی اور ہم لوگ یو جیلی ٹراؤل کرتے ہوئے آئی والیوم میں میوزک لگا لیتے ہیں اور پھر جو ہے بہت اچھے سے اپنی رائٹس کو انجوائی کرتے ہوئے جو ہے وہ جاتے ہیں اور بارش کی موسم میں آپ کا دو گھنٹے کا جو راستہ ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً تین گھنٹے پہ چلا جاتے ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ جو ہیں وہ کیر فل ہو کر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو خیر جی بہت زیادہ مزہ آیا مجھے تو آج کے اس ٹرپ کا آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا میرے آج کے اس ویلوگ کا اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو فٹ آفٹ سے لائک کرنے میری اس ویڈیو کو اور جلدی جلدی سے سبسکرائب کرنے میرے چانل کو جنہوں نے بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور جنہوں نے بھی مجھے نیولی سبسکرائب کیا ہے تو تھانکے سومت فور سبسکرائبی میرے اور اس کے لعبہ رائن صاحب دن میں بتا نہیں کتنی دفعہ گاڑی میں یہ سو جاتا ہے جب ہم کسی لانگ ڈرائی پر ہوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتا ہے پھر سو جاتا ہے بس اس کا سونا جاگنا جو ہے وہ لگا رہتا ہے اور ابھی دوبارہ سو چکا تھا اچھا جو اس کے علاوہ انسٹرگرام پر مجھے کر لیں جلدی سے فالو سیم نام ہے تیوہ ولوک سیم اس کا لوگو ہے پکچر بھی سیم ہے آپ کو ایزیر مل جائے گا وہاں پر آپ نے مجھے ضرور کرنا ہے فالو اور اس ویڈیو کے لائس میں جتنی بھی ویڈیوز آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہیں ان میں سے کسی کو بھی کلک کریں اور کمپلیٹ جو ہے وہ واش کریں وہ بھی لگی کہ آپ کو بہت زیادہ اچھی اور اب دیتے ہیں آپ لوگ مجھے اجازت انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوگی پھر ملاقات ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک بہت اچھے ولوگ کے ساتھ اور اب تو ایوری اوڈر ڈی میرا جو ولوگ وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو جی پلیس تھوڑا سا جو ٹائم ہے اپنی قیمتی سے لائف سے ضرور نکال لی اگر میرے ولوگ کے لیے اور ہر ایک دن کے بعد ولوگ اپلوڈ ہو جاتا ہے اب دیتے ہیں آپ لوگ مجھے اجازت انشاءاللہ آپ سوئے کی پھر ملاقات تجھے ٹھل دن ٹھیک کیر اللہ حافظ بائی بائی